اسلام علیکم سٹوڈنٹ یہ میل سے کلاس نائن کی جس کا یہ نمبر 3 ایکسرسائیس 3.2 آج ہم کر رہے ہیں جس کا پارٹ 2 ہوگا کوششن 5 to 9 اس کے چار کوششن میں سال کرے چکا ہوں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے دیکھ لیں پہلے اس میں میں نے فارمولے بھی دکھائے تھے تو پہلے اس کو دیکھ لیجئے گا تو یہ دیکھیں کوششن نمبر 5 ہے find the value of a square plus b square plus c square when a plus b plus c is equal to 9 and a b plus b c plus a c is equal to 30 تو یہ a square plus b square plus c square کی value معلوم کرنی ہے جبکہ یہ value ہمیں لیکھی ہے تو یہ تین چیزیں a b c ہمیں ملا ہوا ہے یہ دیکھیں a plus b plus c یہ ملا ہوا ہے تو اس کا میں نے فارمولا بتایا تھا تو یہ تھا a plus b plus c whole square اور یہ برابر تھا a square plus two plus b square plus c square plus two a b plus two b c اور plus two a c یہ ہے فارمولا اس کا جب تین چیزیں آپ کو value ہوئی ہیں تو a plus b plus c کی value یہاں 9 ہے تو اس کے نیچے ہم 9 رکھیں گے whole square کر دیں گے اور یہ دیکھیں a square plus b square plus c square یہ تو ہم نے معلوم کرنا ہے تو یہ ویسے کا ویسے رکھ دیں گے plus b square plus c square ویسے کا ویسے رکھ دیں گے یہاں plus یہ دیکھیں two اس میں کامل نکل رہا ہے اس پوری تینوں رقموں میں تو two کامل نکل دیں گے باقی ہمارے پاس بچے گا a b plus b c اور plus a c تو یہ ایٹی ون ہو جائے گا اور یہ تو معلوم کرنا ہے پلس یہ two اور یہ ملٹیپلاہ ہے بیچ میں نشان نہیں ملٹیپلاہ کی نشان نہیں ہے اور اس کی value ہمیں ملی ہوئی ہے تین تو یہ ایٹی ون is equal to یہ a square plus b square plus c square اور یہ دیکھیں یہ ملٹیپلاہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا twenty six تو twenty six اس طرف ایٹی ون سے آ کے مائنس ہوگا ہم اس کو ادھر لکھ لیتے ہیں a square plus b square اور پلس c square اور ایٹی ون کو اس طرف لے جاتے ہیں اور ٹوانٹی سکس یاد رہے کہ یہ پلس کا ہے تو اس طرف اس کے ایٹی ون سے جا کے مائنس ہوگا تو یہاں اس کو ایٹی ون مائنس twenty six کر دیں گے تو right side left side لے گے اور left side right side لے گے تو is equal to تو ایٹی ون میں سے twenty six نکل جائیں گے ایک ادھر آگیا گیارہ گیارہ میں سے چھے گے یہ five اور ادھر بجے ساتھ ساتھ میں سے دو گے پانچ تو یہ fifty five اس کا answer ہو گیا کس کا a square پلس b square اور پلس c square ہی ہم سے پوچھ رہا تھا تو یہ ہو گیا اس کا answer یہ question number six بھی بالکل same اسی طرح جس طرح ہم نے question number five کیا ہے فارمولا لکھ لیتے ہیں یعنی a پلس b پلس c all square اور یہ برابر ہے a square پلس b square پلس c square اور پلس two a b پلس two b c اور پلس two a c یہ فارمولا ہم نے لگ لیا اب دیکھیں یہ اس کی value one upon three ہے تو یہ one upon three کریں گے اس کو یہ ہو جائے گا اور square چاہیے گا اسی ایک لٹو یہ ہم نے معلوم کرنا ہے a square plus b square plus c square اور پلس two common نکل جائے گا باقی ہمارے پاس بچے گا a b plus b c اور plus a c تو یہ ہو جائے گا square ہے تو one two times multiply ہوگا یعنی one multiply one تو one upon three two times three multiply three یہ ہو جائے گا nine is equal to یہ معلوم کرنا ہے plus c square اور پلس یہ two اور یہ multiply تو a b plus b c plus a c value یہاں میں دیکھ گئی ہے minus two upon nine تو یہ one upon nine is equal to یہ a square plus b square plus c square اور plus into minus minus ہو جائے گا two to the four four upon nine تو یہ دیکھیں minus four upon nine ہے تو یہ برابر اس طرف آکے plus بن جائے گا تو یہ left hand side ادھر لکھلیتے ہوں a square plus b square plus c square اور is equal to one upon nine امی تو یہ plus بنے گا کیونکہ ہم نے رقم وہ change کر بیا ہے تو plus اوپر قرار رہے گا تو یہ plus four upon nine بیچ میں plus ہے fraction میں تو ہم نے چاہلے کرنا ہے c nine میں گھر گی تو nine کی ریب لیٹ ٹائم one کا one اور پلس یہ four کا four تو یہ ہو جائے گا five plus c square کی value five upon nine ہو جائے گی بس یہی ہو گیا اس کا answer جو ہم سے پوچھ رہا تھا تو یہ question number seven آپ کے سامنے find the value of a plus b plus c آپ اس کی value میں لنہیے when a plus b plus c is equal to 10 and a b plus c plus a c is equal 10 فارمولا وہی رہے گا فارمولا میں چینجنگ نہیں ہوگی تو یہ a plus b plus c یہ جائے گا whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2 ab plus 2 b c plus 2 a c فارمولا وہی رہے گا فارمولا میں چینجنگ نہیں آئے گی یہ ہم نے معلوم کرنا ہے اس کو بیسے کا بیسہ چھوڑ دیں تو اس کی value ملی ہوئی ہے a square plus b square plus c square 29 اور یہ plus 2 کو common نکال دیں باقی ہمارے پاس بچے گا ab b plus b c اور plus a c تو یہ دیکھیں یہ 29 اور یہ plus 2 اور یہ multiply تو a b plus b c plus a c ki value ہمارے ملی ہوئی ہے کتنی 10 تو یہ جگہ 29 اور plus 2 10 20 تو اس کو جمع کریں تو یہ جگہ 49 تو یہ ہمارے پاس کیا ہے a plus b plus c whole square is equal to 49 ہو گیا اب taking root on both sides root on both sides دونوں sides اون پہ ہم root لے لیں گے تاکہ ہمیں a plus b plus c مل جائے تو یہ a plus b اور plus c اور اس پر is equal to اس کو بھی ہم root لے لیں گے تو یہ root کی نشانی اور یہ two آپ میں cancel ہوگئے تو a plus b اور plus c اور is equal to یہاں دیکھیں 49 کا root 7 نکلتا ہے اگر اس طرح کرنا جائے تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ 7 square تو یہ 7 square کا مطلب ہوتا ہے 49 تو یہ root نکل گیا تو کتنا کتنا تو بس یہ بجائے گا ہمارا answer آپ direct 7 بھی لکھ سکتے ہیں question number 8 آپ کے سامنے find the value of a plus b plus c بلکل same اسی طرح جس طرح ہم نے question number یہ سال کیا تھا 7 تو formula وہی رہے گا formula میں کوئی changing نہیں ہوگی plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2 ab plus 2 b c اور plus 2 a c formula وہی رہے گا اور اس کی value یہ تو معلوم کرنا ہے لیکن اس کی value a square plus b square plus c square 0.9 ہے اور plus 2 common نکال دیں گے تو باقی ہمارے پاس بجے ab b c اور plus a c تو یہاں پہ 0.9 اور یہ plus 2 multiply ہو جائے گا اور اس کی value ہے 0.8 تو یہ 0.9 اور plus اس کو multiply کریں 2 8 دیں 16 ہو جائے گا 0.1 عدد کے بعد یہاں پہ جائے گی تو یہ جب دونوں جمع کریں گے تو یہ دیکھیں 0.9 اور 1.6 ہم جمع کریں گے تو 9 اور 6 ہو جائے گا 15 حاصل 1 اور یہ جائے 2 تو یہ ہو جائے 2.5 یہ ہو گیا a plus b اور plus c اور square کا تو یہ taking root on both sides دونوں سائیڈ کو root لے لیں گے تو یہ a plus b اور plus c square easy کرتا ہو اس کو بھی root لے لیں گے تو یہ آپس میں cancel ہو گئے تو یہ a plus b plus c تو دیکھیں 2.5 ہے point میں اس کا square root نکلے گا تو اس کو square root نکال لگی ضرورت نہیں ہے ویسے کا ویتر رکھ دیں کتاب میں بھی آپ کا یہ ہی answer ہے تو بس یہ ہو گیا اس کا کوششن نمبر 9 آپ کے سامنے find the value of a b plus b c plus a c 10 and a square plus b square plus c square to 20 formula वही रहेगा जो चल रहा है यानि a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2 a b plus 2 b c plus 2 a c formula y होगा इसकी value दी हुई है 10 तो 10 करेंगे whole square is equal to a square plus b square plus c square value 20 इसको 20 रख देंगे plus 2 कामन निकल देंगे और ये a b plus b c plus a c बचेगा तो इसकी value मालूम करनी है हमने तो ये हो जाएगा 100 is equal to ये 20 और plus ये 2 और ये basic आवेथे रखें a b plus b c और plus a c तो ये plus 20 है इस तरह आजाएगा माइनस के लिए हम इस रखें इदर रख देते हैं ये 2 a b plus b c और plus a c एक ही बात ही इसकी हम left side के लेगे लेकिर 20 जाएगे इससे 100 से माइनस होगा जब बराबर के इस तरह आएगा पिलस का बराबर के दूसरी तरह जाता है तो वह जाएगे माइनस होता है तो ये 100 में से यहाँ पे माइनस हम 20 कर लेंगे तो ये 2 multiply है तो ये जाके divide होगा तो a b plus b c plus a c तो ये देखे 100 में से 20 के तो ये बचेगा 80 और 2 जाके divide होगा तो ये 2 की टेबल 40 माइनस होगा तो ये a b plus b c और plus a c is equal to 40 तो बस ये हो जाएगा इसका answer तो ये था आज का part next part तक के लिए मुझे इजाज़त दीजे अलाहाफेज